اب آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ ایک شوہر کا بیوی کو کتنا خرچ دینا یا کہاں تک خرچ سبھالنا ضروری ہے سوال یہ ہے کہ بیوی کا جو خرچ ہے اس کی نویت کیا ہے یعنی ایک شوہر کے لیے کتنا ضروری ہے فرض ہے واجب ہے ضروری ہے کہ وہ بیوی کو خرچہ دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تین طرح کا خرچ تو ضروری ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے سب سے پہلا ہے اس کا کھانا اس کی غزہ یعنی اس کے کھانے پر جو خرچ ہے یعنی نارمل کھانا جس سے وہ زندہ رہے جو اس سماج میں چلتا ہے اس اعتبار سے وہ کھانا دینا اس پر ضروری ہے دوسرا ہے لباس کا یعنی اس کے کپڑے کا خرچ دینا ضروری ہے اور تیسرا ہے مکان کا یعنی اس کی رہائش کا تو یہ تین طرح کا خرچ ایسا ہے جو لازم ہے ضروری ہے یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام اس کے پہننے کا انتظام اور اس کے رہنے کا انتظام یہ تین انتظامات یا یہ تین طرح کے خرچے ہر شوہر پر لازم ہیں اس کو دینا ہی دینا ہے البتہ اس میں افرات و تفریت نہیں یعنی ایسا بھی نہ ہو کسی برائے نام کھانا دے برائے نام کپڑا دے اور کہیں بھی لے جا کے اس کو رکھ لے اور اس میں بہت زیادہ مبالگہ بھی نہیں کہ کھانے کے نام پر بڑی بڑی افرمائش ہو یا ہر مہینے ان کو کپڑا چاہیے یا رہنے کے لئے بہت آری شان محل چاہیے بلکل نہیں ایک آدمی کے جو حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق ایک شوہر پر یہ واجب ہوگا کہ وہ کھانا کھلا ہے جو خود کھاتا ہے وہ بیوی کو کھلا ہے جیسا وہ پہن سکتا ہے وہ بیوی کو پہنائے جیسا اس کے پاس رہنی کے حیثیت ہے وہ ایسا بیوی کو رکھیں یہ تین طریقہ خرچ لازم ہے اس کے بعد کے جو اخراجات ہیں وہ اصل میں عرف کی بنیاد پر تے ہوں گے یعنی یہ دیکھیں گے کہ کس سماج میں شادی ہوئی ہے کس ماحول میں شادی ہوئی ہے کہاں پر شادی ہوئی ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ رواج ہے کہ ایک شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خرچ وہ سبھالے مثال کے طور پر علاج مول جائے اگر ایک بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو آج ہمارے پورے سماج میں یہ عرف بنا ہوا ہے کہ ایک شوہر پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے علاج کی ذمہ داری بھی اٹھائے ایسا ہوتے آ رہا ہے ہمارے ماحول میں ہمارے سماج میں ایسا ہو رہا ہے اور اس سماج میں اگر شادی ہو رہی ہے اور ایک آدمی ایکسپٹ کر رہا ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی بنا رہا ہوں اقد کر رہا ہے ایگریمنٹ کر رہا ہے تو گویا ہے کہ وہ عرف کے ماحول کو ایکسپٹ کر رہا ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ اگر یہ بیمار ہوگی تو میں اس کا علاج بھی کراؤں گا تو یہ میں نے آپ کے سامنے مثال لکھی کہ تین خرچوں کے علاوہ عرف میں جو خرچے اور آتے ہیں وہ بھی شوہر پر ضروری ہوں گے جیسے علاج مول جا ہے آج ہمارا عرف ہمارا ماحول یہی بنا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی شادی ہوتی ہے بیوی بیمار ہوتی ہے شوہر علاج کراتا ہے لازمی ذمہ داری اپنی سمجھتا ہے اس لئے اس ماحول میں اگر شادی ہو رہی ہے تو شوہر پر یہ بھی لازم ہوگا کہ اس کا علاج معالجہ کرائے یہ شوہر کی ذمہ داری ہوگا نہ کی بیوی کی ذمہ داری یا اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری اسی سے آپ اور چیز بھی جوڑ سکتے ہیں یعنی ہمارے عرف میں جو جو اخراجات ایک شوہر پر لازم ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کیلئے کرتا ہی کرتا ہے یعنی ہمارے عرف میں ایک ماحول بنا ہوا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے یعنی کتاب و سنت میں اس پر روک نہیں لگائی گئی ہے وہ جائز ہے مستعب ہے بہتر ہے اور ہمارے سماج کی ایک پرمپرا ہے ایک رواج ہے کہ شوہر وہ خرچہ سبھالتا ہے میں نے مثال میں علاج کو پیش کیا آپ اور مثال میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو خرچہ بھی شوہر سبھالتا ہے تو اگر ہمارے ماحول میں اور بھی جو خرچے ہیں شوہر لازمی طور پر سبھالتا ہے تو گویا کہ شادی کے وقت اس نے اس بات کو بھی ایکسپٹ کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو خرچہ چلنا ہے میں اس کو سبھالوں گا اس لئے بھی اس کا مطالبہ کر سکتی ہے وہ مانگ کر سکتی ہے وہ خرچہ اس کو دینا پڑے گا اب جو ان اخراجات سے باہر کی چیز ہے تعلق نہیں رکھتا ہے اس کے رہنے سے تعلق نہیں رکھتا ہے ان سے ہٹ کر اگر بیوی خرچے کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ شوہر پر لازم اور ضروری نہیں ہے یا یہ کی بوقتیں نکاح شادی کے وقت ہی شوہر نے کہہ دیا ہو یہ ایکسپلین کر دیا ہو واضح کر دیا ہو کہ میں فلا فلا خرچہ نہیں سبھالوں گا میں فلا فلا خرچہ نہیں دوں گا تو بھی وہ اس سے الگ ہو سکتا ہے یعنی اس پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی ہے کیونکہ شادی اصل میں ایک اگریمنٹ کا نام ہے ایک عقد کا نام ہے جس چیز پر بھی عقد ہو جائے اسی کو آگے نبھانا ہوتا ہے تو اگر بوقت شادی یہ تیہ ہو گیا کہ جو واجبی خرچے ہیں جو زینے کے لیے جو ضروری اس کے علاوہ اگر کچھ اور سماج میں چل رہا ہے رسم چل رہی ہے اور شوہر نے کہہ دیا میں اس رسم کا حصہ نہیں بنوں گا تو چونکہ اس نے ایکسپشن دے دیا ہے عرف کے خلاف اس لئے شادی کے بعد اس سے وہ جو خرچہ ہوگا اس کے واجبات سے نکل جائے گا اس پر ضروری نہیں ہوگا خلاص ایک علام یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تین طرح کا خرچہ واجب ہے اس کا کھانا اس کا کپڑا اس کی رہنے کا انتظام اس کے علاوہ عرف نے جس کو واجب پر کے رکھا ہے اور آدمی نے ایکسپٹ کیا ہے شادی کے وقت کوئی وضاعت نہیں کی ہے وہ بھی اس کو دینا ہوگا اور لازمی خرچے اور عرف کے جو واجبات ہیں اس سے ہڑ کر جو خرچہ ہوگا وہ بیوی کو دینا ضروری نہیں ہے میں بات ختم کروں گا اس وضاحت کے ساتھ کہ آج کل کی جو بیویاں ہیں جو بہت بڑی بڑی فرمائش کرتی ہیں اپنی ضرور سے زیادہ خرچے مانگتی ہیں تو اس کو دینا شہر کے لئے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ چیز نہ تو شرع واجبات میں آتی ہے اور نہیں ہمارے عرف میں ایسا کوئی ماحول ہے کہ بیوی جو بھی مانگی اس کی مانگ پوری کی جائے اس لئے جو ناجائز مطالبے ہیں یا ضرور سے زائد مطالبے ہیں جو غلو کی حد تک مطالبے ہیں وہ پورا کرنا یہ شہر کی ذمہ داری نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا